تو یہ کس چیز کا فالٹ ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے کیبل لگے دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس لیڈ بیم کے اندر اس کی ایلن بی کے اندر بھی کوئی ایل ایڈی وغیرہ نہیں جل رہی اور اس کی جو مسلسل یہ لیڈ تھی وہ بلنگ کر رہی تھی ابھی آپ میں نے کیبل نکال لیا ہے تو یہ جو ہے بلنگ نہیں کر رہی تو جیسے میں اس کے اندر کیبل لگا رہا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ یہ بلنگ کر رہی تھی تو ابھی آپ کو کیبل لگا کے ایک مرتبہ چیک کروا دیتا ہوں پھر آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کا فالٹ کیا تھا یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر یہ کیبل لگا دیا ہے جیسے میں نے کیبل لگے یہ بلنگ بھی نہیں کر رہی اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹ بھی جو ہے وہ بلکل صحیح اس کے اندر آن ہو چکی ہے یعنی یہ جو ابھی ایل ایڈی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیٹ بیم کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سید مشتاق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شاہ جی دوستو اگر آپ کے پاس لیٹ بیم یا پاور بیم خراب ہو جاتی ہے اور اس میں فالٹ یہ آتا ہے کہ یہ جو پی او ای کے اوپر لیٹ ہے ایل ایڈی ہے یہ بلنگ کرنے لگ جاتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کیبل لگا کے دکھاتا ہوں یہ جو پی او ای ہوتی ہے اس میں آپ نے یہ کیبل جو ہے لگا دینی ہے اس کو کیبل لگانے کے بعد اس کا جو دوسرا سرہ ہے کیبل کا وہ آپ نے جو ہے آپ کی جو لیٹ بیم کی ایل این بی ہے یعنی فیڈ ہے اس کے اندر آپ لگاتے ہیں اور یہ جو پی او ای کے اندر جو ہے یہ والی جو لیٹ جل رہی ہے لیڈی کی یہ والی یہ اگر بلنگ کرنے لگ جاتی ہے تو یہ کون سا فالٹ ہوتا ہے یہ کیسے درست ہوگی میری جو لیٹ بیم ہے اس میں بھی صرف یہی فالٹ آئے ہوئے یہ دیکھیں میں کیبل لگا رہا ہوں کیبل لگانے کے بعد جیسے یہ لیٹ آپ کو صاف ستری جلتی ہوئی یہ والی نظر آ رہی ہے یہ بلنگ کرنے لگ جائے گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کون سا فالٹ ہے یہ دیکھیں میں نے کیبل لگا دیا ہے اب اس کی جو لیٹ ہے وہ بلنگ کر رہی ہے تو اگر آپ کے پاس بھی اسی طریقے سے آپ کیبل لگاتے ہیں اور وہ جو ہے اسی طریقے سے بلنگ کرنے لگ جاتی ہے کیبل نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں لیٹ بلکل صحیح جال رہی ہے اس میں کوئی بلنگ وغیرہ نہیں ہو رہی تو یہ کس چیز کا فالٹ ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے کیبل لگے دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس لیٹ بیم کے اندر اس کی ایلین بی کے اندر بھی کوئی ایل ایڈی وغیرہ نہیں جل رہی اور اس کی جو مسلسل یہ لیٹ تھی وہ بلنگ کر رہی تھی ابھی اب میں نے کیبل نکال لیا ہے تو یہ جو ہے بلنگ نہیں کر رہی تو یہ جو فالٹ ہے یہ کیسے درست ہوگا اس لیٹ بیم کو آپ کیسے کھولیں گے تھوڑا تھوڑا جو ہے یہاں پہ جو ہے آپ لیٹ بیم کو گرم کر لیں آگ وغیرہ کے اوپر یہ سلنڈر گیس کے اوپر جلا کے ایستا ایستا یہاں پہ جو ہے اس کو ہلکا سا گرم کر لیں اور یہ نرم ہو جائے گی پھر پیچکس یا کسی چیز کی مدر سے جو ہے ایسے تھوڑا تھوڑا اس کو اگر آپ دبائیں گے کیونکہ اس کے اندر جو ہے کیمیکل لگا ہوتا ہے الفی وغیرہ لگی ہوتی ہے اس طریقے سے پریس کی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر لاکھ ہوتے ہیں کوئی اس کے اندر قابلہ وغیرہ نہیں لگا ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے اس کو تھوڑا سا پہلے گرم کر لیا تھا چولے کے اوپر پھر اس کو پیچکس کی مدر سے جیسے میں نے تھوڑا تھوڑا دباؤ دیا ہے تو یہ بالکل آرام کے ساتھ جو ہے کھل گئی ہے یہ اس کے اندر یہ اتنا ساہی سمان ہوتا ہے یہ جو چودہ پندر ہزار روپے کے ہمیں لیڈ بیم مل رہی ہے اس کے اندر صرف اتنا ساہی سمان ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس لیڈ بیم کو جو ہے ایسے آپ نے اوپن کر لینا ہے اور پی او ای اور ایک کیبل لے کے آپ نے مکینک کے پاس چلا جانا ہے یہ جو ریڈیو ٹیپ ٹی وی وغیرہ کا کام کرتے ہیں وہ اس کو جو ہے درست کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے بھی دو مہینے پہلے ایک میری لیڈ بیم خراب ہوئی تھی تو اسی مکینک سے دوست سے میں نے درست کروائی تھی تو یہ بھی جو ہے یہ اس کو میں درست کرواتا ہوں درست کروانے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا فالٹ تھا اور اس کے اوپر کتنا خرچہ آیا ہے اگر آپ کے پاس بھی یہ فالٹ آتا ہے تو آپ اسے کیسے درست کروا سکتے ہیں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹی او ای کی لیڈ ہے وہ جو ہے آن ہے آپ دیکھتے ہیں بلکل صاف ستری اور صحیح آپ کو نظر آ رہی ہوگی پہلے فالٹ جو تھا آپ وہ فالٹ میں نے یہ اس لیڈ بھی کو درست کروالی ہے تو جیسے میں اس کے اندر کیبل لگا رہا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ یہ بلنگ کر رہی تھی تو ابھی آپ کو کیبل لگا کے ایک مرتبہ چیک کروا دیتا ہوں پھر آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کا فالٹ کیا تھا یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر یہ کیبل لگا دیا ہے جیسے میں نے کیبل لگا یہ بلنگ بھی نہیں کر رہی اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹ بھی جو ہے وہ بالکل صحیح اس کے اندر آن ہو چکی ہے یعنی یہ جو ابھی لیڈی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیٹ ویم کی ہے تو یہ لیڈ ویم کی ایل ایڈی بھی صحیح چل رہی ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلنگ نہیں کر رہی اس سے پہلے جو ہے یہ بلنگ کر رہی تھی تو اس کا فالٹ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہاں سے میں بکے بن نکال لیتا ہوں تو اس کے اندر جو فالٹ تھا سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ ایک جو ہے یہ والی ریجسٹن جو ہے یہ چینج کی گئی ہے جو کہ اے سی کو کرنٹ دے رہی تھی جو اس کا سٹینڈ بھی ایسی ہوتا ہے یہ ایک چینج کی گئی ہے اور اس کی بیک سیٹ پہ دو یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یہ کپسٹر ہیں تو یہ دو جو ہے یہ کپسٹر جو ہے پاور آگے کراس نہیں ہونے دے رہے تھے تو یہ دو کپسٹر بھی چینج کی گئے ہیں یعنی کہ اس میں ٹوٹل تین چیزیں چینج ہوئی ہیں یہ دو کپسٹر اور اس کے اندر جو ہے ایک ریجسٹن جو ہے یہ چینج ہوئی ہے اور یہ جو ہے یہ میری جو ہے یہ بالکل اوکے ہو چکی ہے اب میں اسے استعمال کر سکتا ہوں تو اس کا یہ فارٹ آیا کیوں آیا یہ دیکھیں جس میکینک سے میں نے اسے ریپیر کروایا میرا وہ دوست ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ فارٹ جو آیا ہے یہ زیادہ تر جو ہے جو بارشیں ہو رہی ہیں اس میں اسمانی بجلی کے چمکنے سے یا اس کے ساتھ میچ کر جانے سے اس کی وجہ سے آیا ہے ہو بھی سکتا ہے ممکن ہے یہ بھی وجہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی تقریباً دو مہینے پہلے میرے پاس ایک لیڈ ویم اور لگی ہویا ہے اس میں بھی سیم یہی فارٹ آیا تھا اسی طریقے سے لیڈی جو ہے یہ بلنگ کر رہی تھی لیکن اس کے اندر جو ہے یہ والے کپیسٹر اور یہ والے جو ہے کننسر نہیں جو ہے خراب تھے اس کے اندر کچھ دو تین زینر تھے زینر تو وہ خراب تھے وہ زینر ہم نے اسی میکینک سے دوست سے چینج کروایا ہے تو وہ لیڈ ویم جو ہے ابھی تک درست چل رہی ہے تو میں نے کہا کہ یہ فارٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی اسی طریقے سے فارٹ آتا ہے جیسے آپ کے پر لگاتے ہیں اور یہ والی جو پیو ہی کی لیٹ ہوتی ہے یہ بلنگ کرنے لگ جاتی ہے یا بالکل بند ہو جاتی ہے تو اس کا جو فارٹ ہوتا ہے وہ اس کے مین ایسی وغیرہ کا نہیں ہوتا یا اس کے زینر یا اس کے کپیسٹر وغیرہ کا فارٹ ہوتا ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس اس طرح کا کوئی فارٹ آ رہا ہے تو آپ میرے سے یہ رابطہ کریں گے ویڈیو کے کمنٹ میں کمنٹ کریں گے تو جس میکینک سے میں نے اسے دوست سے ریپیئر کروایا ہے اس کے ساتھ میں آپ کا رابطہ کروا دوں گا تو دوستو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل ٹیکنیکل شادی کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اپنا کیار رکھئے گا خدا حافظ